موسکر آپ دیکھ رہے ہیں جنبھابنا ٹائم صاحب کے ساتھ میں ہوں آنکیتہ کرناٹک سے ایک بڑی خبر مل رہی ہے راشتری اجانچ ایجنسی نے شنیوار کو بینگلورو میں ایک سندگت آتنکوادی کو گرفتار کیا ہے سندگت آتنکی کی پہچان عارف کے روپ میں ہوئی ہے جب بینگلورو میں ایک سوفٹ ویئر انجینئر کے روپ میں کام کرتا تھا انٹرنیٹ کے ذریعے وہ دو سال سے آتنکی سنگتھن الکایدہ کے سمپت میں تھا نیا نے آگے کی جانچ کے لیے اس کا لیپ ٹاپ اور انی الیکٹرونک اپکرنٹ ضبط کر دیے ہیں معاملے میں نیا نے اپنی جانچ شروع کر دی ہے سندگت آتنکی ایک کمپنی میں سوفٹ ویئر انجینئر ہے سوتروں کے انسار وہ انٹرنیٹ کے ذریعے آتنکیوں سے جڑا ہوا تھا حالکہ ابھی تک کسی گھٹنا میں شامل ہونے کے ثبوت نہیں ملے ہیں جانکاری کے مطابق وہ جلد ہی ایران اور افغانستان کے لیے روانہ ہونے والا تھا وہاں جا کر وہ آتنکی سنگتھن آئے کے پی سے جڑنے کی تیاری میں تھا حالکہ اس سے پہلے ہی نیا نے اسے بینگلورو سے گرفتار کر لیا آپ کو بتا دے کہ اس سے پہلے کولکاتا ٹاسک فوس نے بیتے جنوری کے مہینے میں تین سندگت آئی ایس آئی ایس آتنکوادیوں کو گرفتار کیا تھا راشری جانچ ایجنسی ہی اب اس معاملے کی جانچ کر رہی ہے این آئی ای نے ساتھ فروری کو کولکاتا کے ایک سپیشل کورٹ کے سامنے ایف آئی آر پیش کیا یاچکہ پر سنوائی کے بعد این آئی ای کی وشیش جج نے کولکاتا پولیس اسٹی ایف کو آگے کی جانچ کے لیے کیز ڈائیڈی اور سبھی سمبندت دستاویز این آئی ای کے ادھکاریوں کو سوپنے کا نردیش دیا تھا کورٹ کے سادش کے بعد این آئی ای نے جانچ کا ذمہ سمحا لیا ہے سوتروں کے مطابق تینوں آروپی لمبے سمیں سے این آئی ای کی موسٹ وانٹڈ کی سوچی میں تھے ان میں سے دو محمد صدام اور سید احمد پرشم منگال کے حاورہ زلے کی نواسی ہیں ایک اور سندگد آتنکوادی عبدالرکیب کوریشی کو اسٹی ایف نے مدھ پردیش کے کھنڈوا سے گرفتار کیا تھا عبدال کو پہلے بھی تین بار گرفتار کیا جا چکا ہے اور دوشی ٹھہرایا گیا تھا اسے دو بار یو اے پی اے کی تہت دوشی ٹھہرایا گیا تھا اور وہ لمبے سمیں سے جیل میں تھا جیل سے باہر آنے کے بعد اس نے پھر سے آئی ایس آئیس موڈیول سے سمپرک کیا وہی سندگد آتنکی صدام پچھلے دو سال سے آئی ایس آئی ایس کے سمپرک میں ہیں اس پر آپ کی کیا رائے ہے ضرور بتائیے جڑے رہیے جنبھاونا ٹائمز کے ساتھ نمازکار